کر رہے ہیں پاکستان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے ایک عرب 38 کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی ہے آئی ایم ایف کے بورڈ کا اجلاس واشنگٹن میں ہوا جس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کو ایک عرب 38 کروڑ ڈالر دیا جائے گا جبکہ آئی ایم ایف حکام کے جانب سے رقم پاکستان کو صحت اور معیشت کے مسائل میں نمٹنے میں مدد دے گی آئی ایم ایف حکام کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اس رقم سے پاکستان کو بیرونی ادائگیوں میں بھی مدد ملے گی فنڈز کے فراہمی ریپڈ فائننسنگ انسٹریومنٹ کے تحت کی گئی ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے ایک عرب 38 کروڑ ڈالر کی منظوری دیتی ہے آئی ایم ایف کے بورڈ کا اجلاس واشنگٹن میں ہوا آئی ایم ایف حکام کے مطابق رقم پاکستان کو صحت اور معیشت کے مسائل سے نمٹنے میں مدد دے گی اس رقم سے پاکستان کو بیرونی ادائگیوں میں بھی مدد ملے گی فنڈز کی فراہمی ریپڈ فائننسنگ انسٹریومنٹ کے تحت کی گئی ہے آئی ایم ایف کے بورڈ کا اجلاس واشنگٹن میں ہوا جس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے لیے ایک عرب 38 کروڑ ڈالر دیے جائیں گے جبکہ آئی ایم ایف حکام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ رقم پاکستان کو صحت اور معیشت کے مسائل سے نمٹنے میں مدد دے گی اس رقم سے پاکستان کو بیرونی ا ادائگیوں میں بھی مدد ملے گی جبکہ فنڈز کی فراہمی ریپڈ فائننسنگ انسٹریومنٹ کے تحت کی گئی ہے آئی ایم ایف کے جانب سے یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے ایک عرب 38 کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی ہیں آئی ایم ایف کے بورڈ کا اجلاس واشنگٹن میں ہوا جس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے آئی ایم ایف حکام کے مطابق رقم پاکستان اور پاکستان کو صحت اور معیشت کے مسائل سے نمٹنے میں مدد دے گی اس رقم سے پاکستان کو بیرونی ادائگیوں میں بھی مدد ملے گی فنڈز کی فراہمی ریپڈ فائننسنگ انسٹریومنٹ کے تحت کی گئی ہے آئی ایم ایف کے جانب سے یہ بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے پاکستان کے لیے ایک عرب 38 کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی ہے